ناظرین مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شہرہ میں غریب اور مزدور طبقہ پسکر رہ گیا ہے خوشاب میں مزدوروں نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا ہے ہمارے نمائندہ غلام مصطفیٰ آپ سے کچھ دیر قبل وہاں موجود تھے کیا احوال رہا ملاحظہ کیجئے جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں خوشاب کے زلی ہیڈکوارٹر جہرباد میں ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ موجود ہیں دو طبقے موجود ہوتے ہیں ایک ایسا طبقہ جو اپنی پکی تنخواہ پہ لگا ہوا ہے جو مہینہ بھر کام کرتے ہیں اور ان کو تنخواہ مل جاتی ہے اور ایک ایسا طبقہ ہے جو آئے روز سورج نکلتے ساتھ ہی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور روڈز پہ مختلف جگہوں پہ حجوم ان کا نظر آتا ہے وہ اپنی روز مرا کی دھیاڑی کی تلاش میں وہاں لوگوں کا انتظار کرتے ہیں کبھی تو دھیاڑی لگتی ہے تو کبھی نہیں لگتی تو مہارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک ایسا طبقہ جس کو عام زبان میں ہم مزدور بھی کہتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کو دھیاڑی ملتی ہے یا نہیں ملتی اور اگر ملتی ہے تو کتنی ملتی ہے یا ان کے اس مہنگائی کے دور میں ان کے حالات کیسے چل رہے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی جان ہم صبح چھ بجے کے آئے ہیں ابھی تک آپ ٹائم دیکھ لیں کوئی مالک ایسا نہیں آیا کہ ہمیں کام پہ لے جائے کیونکہ اس لیے کہ ان کا سیمٹ کا ریٹ زیادہ ہو چکا ہے سریعہ کا ریٹ زیادہ ہو چکا ہے ایٹو کا ریٹ زیادہ ہو چکا ہے ریٹ کا ریٹ زیادہ ہو چکا ہے جو امیر لوگ ہیں وہ بھی کام کرانے سے اس وقت متاثر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنا وسائل نہیں ہیں کہ ہم تو آپ لوگوں کو کام دے سکے یہ گریب عوام جتنے بھی کھڑی ہیں ہفتے میں ایک دھیاڑی بھی ان کی لگتی تو یہ بیچارے اتنے گریب ہیں کہ شام کی روٹی نہیں کھا سکتے یہ بولتے ہیں میاری کدے لگتی کدے نہیں لگتی سیمٹ مہنگا ہے ریٹ مہنگا ہر چیز مہنگی ہے تو یہ بیچارے گریب بہت اونکھا گزارہ کر رہے ہیں امیر لوگ تو ہوتے ہیں ان کو تو کوئی تینشن نہیں ہوتی جہاں سے پانسو کی چیز ہوں گی وہ ساسوں میں کار دیں گے مرتے تو گریبی مرتے ہیں انہیں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لئے یہ بیچارے ایک آدمی یہ کھڑا اس کے دو ہفتے ہوگے ایک دھیاڑی نہیں لگی انہیں یہ بیچارے بولتے ہیں میں کہاں پی جاؤں چھے وجہ دائے بیٹھے ہیں کوئی لینڈ آلا گاک نہیں سار جیدی وجہ تو گھر دے وچہ فاکا بنے پیار بارہ مجھے گھر جانے آتے بچے گموں ویپ کے چپ کر کے سین جان دیں کسے ٹیم تکھان دے وچ گھر دے وچ راشن ہی کوئی نہیں پیاس دو سور پر کلو دو تین دن ہو گئے اس تو بھا گاک ہی نہیں آ رہے آجیز پاس چونک دے وچ چکا جڑا آندہ پائن سو چار سو دے وچ لیا ویسی سانو کو کے سارنل ظلم کر کے تو سانو چھوڑے دن شام نو بلکل یہاں پہ جو مزدور حضرات جو جہاں پہ جمع ہیں جو حجوم آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ آج کی جو دھیاڑی ہے اور اس میں ہمارا بمشکل گزارا تو ناممکن ہو گیا ہے ہماری جو ہانڈی ہے روز کی وہ بھی نہیں بن پا رہی اور ایسا سفید پوچھ طبقہ جو ہمیں دھیاڑی دیتا تھا اب تو وہ بھی مجبور ہو چکا ہے اس مہنگائی کے ہاتھوں